ابھی حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا نا آپ اپنے کیا ہے آپ اپنے زندگی کے اندر ان دو حسرتوں کو کیا ہے پال لیں کیا ہے سی تو حدیث مبارکہ ہے جس کے سینے میں یہ دو حسرتیں آ گئی نا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب جو ہو جائے گا یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں یہ دو چیزیں نصیب فرما دیں کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں اب آپ سنتے رہے ہیں کہ قرآن کریم فرقانی امید نے آدیث مبارکہ میں حسد سے منع کیا گیا ہے کہ حسد کسی کے ساتھ نہ کرو حسد سے بچنے کی ترقیب دی گئی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث مبارکہ میں بھی قرآن کریم فرقانی امید میں بھی اور صلف صلحہ صوفیہ جو ہمارے آقابرین ہیں انہوں نے بھی حسد سے بچنے کی تعلیم دی ہے لیکن آدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں وہ کونسی ہے پہلی چیز کیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال دیا اور اسے کیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق دی کیا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال دیا اب وہ مال کہے مال کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے یہ بھی توفیق دی کہ وہ مال اپنا کان خرچ کرتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اب ویسے تو حسد سے منع کیا گیا لیکن اے لوگوں اس بندے سے تم حسد کرو کیا کرو کہ یہ بندہ اللہ تعالی کی راہ میں کسرت کے ساتھ خیرات کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ حسد کرو کہ یہ اگر ہزار خرچ کرے گا تو میں دو ہزار خرچ کروں گا یہ اگر پانچ سو خرچ کرے گا تو میں ہزار خرچ کروں گا کیا ہے یہ حسد کیا ہے یہ خیر والا حسد ہے یہ کیا ہے یہ جنت کے راستے پر چلنے والا حسد ہے کہ اگر تم اس بات پہ حسد کرو گے تو کیا ہے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا ویسے تو حسد سے منع کیا گیا ہے لیکن کیا ہے اے بندو اگر اس بات میں تم لوگوں نے حسد کیا نا تو کیا ہے تم جنت کے راستے پر چلو گے اس طریقے سے تمہیں حسد کرنا ہے اور دوسرا کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالی نے علم آتا کیا نا علم اور وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کیا ہے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تم حسد کرو اس میں دو چیزیں ہیں پہلے کیا ہے اگر کوئی علم یا اگر کوئی علم والا بندہ علم حاصل کرتا ہے نا تو تم بھی اسے حسد کرو کیا کرو یہ علم بن رہا ہے نا میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی اس سے زیادہ علم حاصل کروں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ حسد بہتر ہے یہ خیر والا حسد ہے اگر کوئی بندہ علم دین سیکھ رہا ہے نا تو تم اسے اس لیے حسد کرو کہ یہ حاصل کر رہا ہے تو میں بھی اسے علم دین زیادہ حاصل کروں گا کوشش یہ ہو کہ میں بھی کیا ہے علم دین حاصل زیادہ کروں گا اور اگر کوئی علم والا بندہ حق فیصلہ کرتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے جیسے قاضی ہوتا ہے اب اس لیے بھی نیت یہ کریں کہ میں بھی اس طرح علم حاصل کروں گا میں بھی اس طرح قاضی بنوں گا اسی طرح علم حاصل کروں گا اور اسی طرح کہے اس سے بھی زیادہ حق اور صداقت کے فیصلے کروں گا یہ بھی کہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کار خیر والا کام ہے اب باقی چیزوں میں حسد سے منع کیا گیا کہ حسد ایسی بیماری ہے ایک ایسی وبا ہے کہ جیسے لکڑی کو وہ دیمک کھا جاتا ہے اسی طرح حسد کہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اتنا تو حسد کے بارے میں وعیدیں آئے ہیں لیکن کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں میں اگر تم حسد کرو گے تو جنت کے راستے پر چلو گے اب حسد کا معنی کیا ہے حسد کہتے کس کو ہیں حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اور یہ عارض دل میں پیدا ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے لیکن یہاں پر حدیث مارکہ میں کیا ہے کہ وہ نعمت چھنے نہ بلکہ کہہ اس کی عارضو کرنا ہے کہ اے اللہ اس کو تم نے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی اے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے یہ کہہ ایک عارضو ہے یہ کہہ ایک عارضو ہے ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے اور دوسرا کہہ کہ اللہ تعالی نے اس کو علم دیا ہے وسط دیا ہے سب کو جتنا دیا ہے اے مالک مجھے بھی اتنا علم دے کہ میں بھی علم حاصل بھی کروں اس سے زیادہ اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دوں یہ کیا ہے کار خیر والا کام ہے اور یاد رکھیں اگر یہ دو چیزیں بندے کے اندر آ جاتی ہیں تو بندہ کبھی بھی ناشکرہ نہیں ہوگا پہلی اگر بندے کے اندر آ گئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کے اندر آ گیا تو بندہ کبھی بھی ناشکرہ نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ملی ہے نا اب وہ کیسا بھی دنیا کے اندر آپ دھونڈ لے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے اور نوازنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے اس کا دل کھلا ہوا ہے آپ دیکھئے اگر اس کی زندگی کبھی بھی وہ ناشکری والی بات نہیں کرے گا دوسرا چیز اس کے اندر صبر کا پہاڑ ہوگا بہت سارا صبر ہوگا یہ آٹومیٹلکی کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام ملا ہوا ہوا کیوں اللہ تعالیٰ کی نظر انائت ہے اس کے اوپر اور دوسرا جس کے پاس علم ہوگا نا علم علم والا تو ویسے ہی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہم آنکھیں والے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے صلحہ صوفیہ کہتے ہیں اصل آنکھوں والا اصل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا جو علم والا ہے نا اصل آنکھوں والا وہی ہے ویسے تو جانوروں کو بھی آنکھیں پرندوں کو بھی آنکھیں تو کیا اصل انسان کو ہیں علم والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا